رب کریم نے ہم سب کو اس پورفکتل دور میں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق اتارتا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے نمہات میں بار بار نصیب کریں آپ جانتے ہیں یہ حرصہ محترم محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سعید کا انعقاد کرتے ہیں تو ہر سال کی طرح آج بھی محفل پاک تزق و احتشان آپ سب اب آپ جو بھی دور و نظریف سے تشریف لے کر آئے ہیں سارے سجنہ جو بھی طرح آئیتیں پروگرامتی شرکتیں میں صاحب خانہ بلوں اپنے بلوں کو شامدید کہنا دعا کو اللہ تعالیٰ سب دا آنا پینا انتے خرچ کرنا قبول کرمارے کو آمین ایک دفت دلنا کو سبحان اللہ اچھا ایسی پورید llllf اور جب بغیر دلی کو سبحان اللہ سناؤ آپ پیارے بچو اب آپ نے آپ اس میں ٹاک شاہد نہیں کرتے ہر محفل کے اچھ اپنے آداب لائے گفتگو کا طریقہ کار ہوتا ہے ایک وقت میں ایک بولتا ہے اور باقی سنتے ہیں جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیز کریں کہ ایک ایک بھی بولے پھر دوسرا بولے پھر تیسرا بچ بول پو گئے تھے سیانے کینے میں لگتا ہے فساد پہن گئے پھر چنگا نہیں لگتا وہ کہنے یار بھاؤ چوب کار ہی نگل کار لینڈ ہے اوہاں چوب کار کر یہ کر لے بھاؤں کر لے لہذا یہ پاک محفل ہے اور آپ اس مقدس متحر محفل پاک میں آکے بیٹھے ہیں شاید آپ کو احساس نہ ہو کہ ہم کام بیٹھے ہیں یہ اتنی پاک متحر محفل ہے کہ اس محفل میں کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا اور اگر کبھی کوئی آ جائے تو پھر وہ بدبخت نہیں رہتا رب کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تقدیل فرما کے اسے داخل چندت فرما دیتا جیت کو آٹے تھوڑے دیر بینڈ کے نال بکشش کا اگر پروانہ ملتا ہے تو کیا جاتا ہے یہ کوئی گانے بازے کی محفل نہیں یہ ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کی محفل سے جیسے وہاں رہنا اور رسول نے کو نیم صلصف نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہونا تو فرمایا ان باغوں کے پھل کھایا گیا صحابہ نے اردی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکا جنت کے باغ اور وہ بھی اس جہاں میں جنت ملے گی مرنے کے بعد حشر کے فیصلے کے بعد تو اس جہاں میں فرمایا اس جہاں جہاں تو یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کھاں ملے گے ارشاد فرمایا ذکر اللہ کے حل کے جنت کے باغ ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں کافی دیر سے آپ سننے اللہ ہو اللہ ہو کیے جا رہے ہیں کلمہ پڑھا جا رہا ہے درود پڑھا جا رہا ہے جو دوست پہلے آئے ہیں انہوں نے آکھیں یہاں تسبیح سنیے یا اللہ و یا رغمانو یا کریمو یا غدودو یا حیو یا قیوم حسمن اللہ و نعم الوکی نعم المولا و نعم النسید قائلو میں یا قادی الحاجات یا دافی انگلیات یا حل المشکلات یا کافی المحکمات یا شافیان امراض یا منزل البرکات یا مصبب الاسباب یا رافعہ درجہ یا مجید پر دعوی تو تسبیحات پڑی کہ اللہ فرماتا ہے سب ہو ہو کرتوں و اسیلہ صبح و شان میرے نام کی تسبیح پڑھا کرو ہم نے وہ تسبیح پڑی اللہ مصد یا ایوہ الذین آمنو اذکر اللہ ذکر کسیرہ و سب ہو ہو کرتوں و اسیلہ ایمان والوں مجھے کسرہ سے یاد کرو اور صبح و شام بس میرے نام کی تسبیحیں بڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اے سونے ہوں وہ کسمت نہ لجا آ جو گئے ہیں میں فل فاق دلی جائے باہر تھی ایسے کسی اور دیا تسبیح پڑھنی تھی صبح و شام ہماری زباں پہ اور پتہ جو کیا کہا چڑھا رہتا ہے لے گانیاں دے لے چونیاں کر لے بھیتاں کر لے دینیاں لا اوہ فساد بواہیوں فساد بواہیوں فساد بواہیوں میری پیاری بچیوں ماں و بیٹیوں جنت میں بندے کی ہر خائش پوری ہونی ہے جڑیاں تو آٹی ہیں خائش آئی سے پوری نہیں نہ ہوئی ہیں جنت دھو جانی جان تو آٹا دین کرتا میرا بڑا سارا مکان ہوئی ہر میرا بڑا سارا ہوئی جدو کسی شاجی لر مکان بھی بڑا سارا دیرہ شاجی لر کسی ایمینیز امینیسٹرز لارتا کسی میاں سارا کسی چودری سارا بڑا مکان میں تو دل کرتے کاش میرا بھی بڑا مکان ہوئی تو رسول اللہ صاحب نے فرمایا جنت کے اندر عام بندہ مومنٹ کو جنت کے اندر جو مکان دیا جائے گا جو محل ہوگا فرمایا تو اتنا بڑا محل ہوگا کہ اس کے ستر ہزار دروازے ہوں گے اللہ بہت کینے دروازے والا بولو 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 بھر بولو اللہ اکبر بھر بولو سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر بولو سبحان اللہ 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 کتنے دروازے ہوں گے اس میں احمد کنے دروازے ستر ہزار کنے ستر ہزار اور اس کے دروازے ہوں گے محل کے اب سوچو محل کی تنا بڑا چھوڑا ہوئے گا پتوزیہ دسو یہ آپ کے ارد گرد آپ کے ارد گرد بڑی بڑی کوٹھییں ہوگی آپ نیٹ پہ ذرا سرچ کریں نیٹ پہ نیٹ پہ ذرا سرچ کریں بڑی سے بڑی کوٹھی اس کے بارے میں نبوز لکھا ہوتا ہے کہ بھی اس کے اندر کمرے کتنے ہیں پچھلے دنوں خان صاحب کے مکان محل جو بنا ہوا ہے نا بنی گالہ میں اس بنی گالہ محل کا پورے رپورٹ آئی پڑی خان صاحب کے کمرے کنے نے بیٹوینٹ کنے نے ماسٹر بیٹوینٹ کنے نے ڈرینگ ہوم کنے نے کچن کنے نے اجلاس سینٹر کنے نے غدی واشن کنے نے وہ ساری تفصیل لڑی ہے نا نیٹ دیتی آئی چاہتے ہیں اب آپ اس کے کمروں کی گنتی بھی کریں اور بہت بڑا اوٹ جو نکھایا ہے کہ خان صاحب سے بہت بڑا محل بنے آئے ہیں بنی گالہ میں پر ستر ہزار دروازے نہیں ہوں اس کے ستر ہزار اور دروازے نہیں ہوں جاتی امبرہ نے میاں زاب دا محل میں وہ بہت بڑا محل ہے بڑا نبا چورا ستر ہزار دروازے نہیں ہیں پاکستان کے ایک اور پارٹی زرداری سیوان آپ ان کے محلات کو دیکھیں ستر ہزار دروازے باردے ماتے ہیں اچھا چھلو یہ اس دور کے امراہ ہیں پچھلے دوروں میں چلے جاؤ بھولوں کے محل کو دیکھو ستر ہزار دروازے نہیں ہیں انگریزوں میں جو کنگ پیدا ہوئے ہیں ان کے محلات کے ستر ہزار دروازے نہیں ہیں اوہ بھائی ستر ہزار کمرے ہو اوہ کہاں کہاں پیدا ہوا ہوگا اوہ محل ہوگا ہم یہاں چاہتے ہیں کہ لالہ جلد دن مر لے مکان دے دے گئی ہے چنو ایسے میں نے بچوں کی ایجوائیشن کا مسئلہ ہے بیٹی کو پڑھانا ہے چلو مجھے تین مر لے گا دو مر لے گا وہ چھوٹا سا مکان نہیں ہے چنو میں بھنگا ہے پڑھا مگر نہیں ہوں میری خواب ہے میں غریب آدمی ہوں میرا کچن نہیں چلتا بجلی کے بیل نہیں مرے جاتے میاں چلوں شہر میں کیسے بنا ہوتا قرآن میں سے کوئی اگر مزید اپنے بچے کو ہائی ایجوائیشن دلوانا چاہتا ہے کہتا ہے لہور میں کاش میرے کی مکان بن جائے چھوٹا سا ہو جائے چاہتا میں گرمی پہ لے لوں مگر وہ خواب ہے اس کے لیے مہنگئی ہی نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ساری زندگی بندہ حسرت اندر لے کے پھر ترہ موتہ گئی مگر وہ دین مرلے کا مکان نہیں بنا سکا کمال کرم ہے میرے نبی سسم کا فرمایا قلمہ پڑھ لے تو انام کیا ملے گا تجھے جنت میں محل ملے گا اور اس محل کے ستر ہزار دروازے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تبیر نارے رسال نارے رسال نارے حیر لیکن اس کے لیے آپ کو نا اپنے نبی سے نا یاری پکی لگانے پڑے گئے تمہارے رشتے حضور سے بڑے مدد ہیں اس میں کوئی شک نہ کر سکتا کس کی ہے کہ ان دوستوں نے آپ کو دعویٰ دیئے آپ کو پتا تھا کہ جس محل میں ہم جا رہے ہیں وہاں کوئی گانہ باجہ دیئے ہیں ادھر بیکنا اُدھے اے نہیں آنے توانو پتا تھا ادھر بھی بتا ہی تھی ہاں کوئی سنگر نہیں آنے والا کوئی دانسر نہیں آنے والا کوئی چھکا نہیں آنے والا آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ ہونا ہے تو آپ عشقِ رسول جو آپ کے سینوں میں آپ کی اممہ نے گھڑتی میں لگایا تھا یہ اس کے اثرات ہیں کہ سردی میں موسم میں خرج کر کے محفل سے جا کے بیٹھے بہت بڑا آپ کو محل ملے گا وہاں پر حضونوں کہیں اللہ ہے بڑا میں ہوتی کرسہ ہوتے ہوتے لبزی رہتے لبزی ہم چاہتے ہیں ہر چیز ہمیں یہاں ملتے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں کو یہ تو زندگی بہت تھوڑی ہوئی ہے بندہ یہاں پچاس سال دیئے پھر موت ہے ستر سال دیئے پھر موت ہے سو سال دیئے پھر موت ہے قوم آدھ اور سمجد کی عمریں لمبی لمبی عمریں دی وہ تو موت کو جانتے ہی کہ موت کیا ہوتی ہے مگر موت آگئی ان کو موت آگئی نو علیہ السلام نے ساڑھے ناؤ سو سال تبلیغ دین کا کام کیا آخر بھی سال کرنا گئے صدیوں جینے کے بعد پھر موت ہے پھر مکان کسی اور کا ڈیرے کسی اور کے باپ کسی اور کے گاڑیاں کسی اور کی سواریاں کسی اور کی اور حتیٰ کہ مر گیا بندہ اس کے بی بی بھی اس کی نہیں رہی وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی اس کے ہاتھ کی گھڑیاں اس کے موبائل اس کا بینک بی لے اب وہ اس کا نیرہ وہ بشلوں کا ہو گیا اور وہ بندہ کبر میں چلا گیا اب وہ کبر میں کب تک رہنا ہے پیارے بچوں جب سے آپ نے ہوشنوال ہے کبرستان دیکھ رہے ہیں کبرستان بڑھتا جا رہا ہے کبریں بڑھتی جا رہا ہے اور کبھی اتفاق ہو جا کر کبرستان کی تختیوں کو دیکھو سن چپن کے انیس سو چپن کے لوگ دفن ہیں چالیس کے دفن بڑھیں آدم سے لے کے اب تک ہزاروں ساتھ مدر گئے لوگوں کو کبروں میں رہتے ہوئے ابھی تک قیامت نہیں آئی پتہ نہیں کب آئے گئے اور پھر قیامت کا پچاس آزار سال رہے گا دن ہوگا پتہ نہیں کب تک رہیں گے لوگوں اگر محل مل بھی جائے دنیا میں گاڑیاں مل بھی جائے دنیا میں اس کے بعد موت ہے وہ چھن جائیں گی مگر کمال الحمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکولو لا الہ الا اللہ و داخل الجنہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تم داخل جنت ہو جاؤ گے جب جنت میں جاؤ گے تمہیں ستر ہزار دروازوں والا محل نصیب ہو جائے گا آپ کو نکالا لیا نا وہاں سے جو جنت میں چلا گیا وہ چلا گیا جس کو جنت میں اللہ نے جو دے دیا وہ دے دیا پھر موت نہیں آنی کہ پتہ لگے ہزار سال یہ والا کٹو انہوں کی کٹو انہوں بار کنپائی اے فلانا پتہ یہ بڑی گندی طبیعت ہے اے اگر بہشتہ آگے اے اتھ ہی گند کرے گا نا 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 بھلے جنہ مرضی بھنگا ہوئے جنہ مرضی کان ٹھوٹا ہوئے جنہ مرضی ضراب ہوئے جنہ مرضی پاپی ہوئے سون رب دی رب نے وہ دا سافٹ ویر ساڑھا چینج کر دینا ہے نواز دھلا کے بھیجنا ہے پاپی نے پاپی نہیں رہنا ہے کان ٹوٹے گے کان ٹھوٹا دینا ہے نا تُسی سمجھو نا کہ گند کرے گا ہو گند کرنا لاکھا سافٹ ویر ہی چینج ہوں گے انہیں جا کے کام کرنا ہی نہیں اوہی اُٹھے ذکرِ خدا تو ذکرِ مصطفیٰ کردہ بھردہ ہوئے آپ سوچتے ہوں گے یار اتنی بڑی جنب میں ہمارا جو محل ہوگا اس میں بجلی کا رین کیسے ہوگا یہ تو بجلی کے بیلی ہاں کھا جاتے ہیں تو شام کو اس کیا پھنی بڑی نے کہا لیٹا باگ گا رہا ہے بجلے بچے نے کہا ہاں باگ گا رہی ہیں لیٹا نا کس وقت سے پتا ہے بل بڑا نبا آ جانا ہے ابھی آئیے ہیں ٹیم پاکستان کا چکر لگا کے گئی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو تھے اور بوجھو لٹ دیو کٹ دیو بڑ دیو اور دعا کرو اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کمینے اندے شرد بچاوے کہو آمین اور بھلے لوگوں اللہ کو دعا دیں مانگ جاتے ہیں تو اسی عورتیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کا گرمان کم نہیں پکڑ سکتے ہیں ان کے موپے جا کے تھنک نہیں سکتے ہیں اپنا خصہ نہیں نکال لگتے ہیں دعا تو کر سکتے ہیں یا اللہ ہمیں ان بہت بہت بہتوں سے نجات عطا فرما کہو آمین ہے جنت میں اگر اتنا بڑا بیلہ آ گیا کیا بڑی گئی حسید رول گئے جنت میں آپ کو ایسا کوئی بھنی آنا نور مصطفیٰ سے جنت ساری منوری منور ہے سبحان اللہ پھر 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 آمین اچھے یار ایک بات ہے جنت میں ہم چلے جائیں ہم یہاں تو قابل ہی نہیں سکتے کہ ڈاکٹر نے مجھے منع کہ آپ کو ہیپٹائٹس کا مرض ہے آپ نے یہ نہیں کہنا تو ٹی بی کا مرض ہے تجھے یہ نہیں کہنا تو ہارٹ پیشنٹ ہے تو یہ نہیں کہنا یہاں تو میری پوری ترتیب نہیں ہوئی ہے میں نہیں کہا سکتا کہ کھانو تو مرد کھڑنے کا اندیشہ ہے تو میں وہاں کیا کروں گا نعمتیں جو ہوگی میں کھانی سکوں گا نہیں آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ جنت اس جگہ کا نا ہے جہاں مرض نہیں ہے میں تو بڑا ہوگی ہوں ایجنڈ ہوگی ہوں میں میرا سکرامی میدہ میرا کام نہیں کرتا میری ٹڈنیز کام نہیں کرتے لنگ میرے کام نہیں کرتے ہارٹ میرا صحیح کام نہیں کرتا تو وہاں کیا کرنے گا بارگاہ مصطفیٰ سے جی ہوئی ہے ایک بوڑی عورت آکر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھئی ہے تیرے میرے نبی صحیح نے فرمایا اماں جی جنت میں تو جوان جانے گی جنت میں جوان جائیں گے تو تو بوڑی ہے وہ تو بلو بلکھیں رہونے لگ میرا کی پڑھیں گا میرا کی پڑھیں گا اماں سے پڑھیں گا میری ماؤں میری بینوں گورز اسم نہ تم بھی وہ بوڑی عورت تھی تو وہ پریشان ہوگے بیٹھیں گے کہ جنت میں جوان جائیں گے رمارہ کیا پڑھیں گا میری آقا نے اسے روتے لے گا میرے نبی صاحب نے فرمایا رونا میں رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں گا رولانے دوڑی آیا ہوں گا رونا تو کدی یا رسول اللہ میرا فرمایا رب کریم ہر گوڑے کو جوانی آتا فرما دے گا جس کو سمجھیں گو کہ سبان اللہ گونج پڑھیں گو دیکھو ہم اس وقت شامیانے کے نیچے بیٹھیں ہیں ہماری وہ بیٹیاں سامنے بیٹھیں ہیں کلے آزوان کے نیچے وارث میں کنی دفعہ ہر دفعہ کہہ کے یا نہ میری بچیان وہاں سے شامیانے لائے کریں ایک کیا انسان نہیں ہے انہیں لوہے در ہی باس پایا ہے ہائے 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 نہ کیتہ کرو یار آئندہ اتکے تیرے دل میں وارث یا تو محفن پاک ہوئے میری انہیں بچیاں ماں وانے باس ہیں یار ہی کزام کام ہے اچھا اچھا کو سبحان اللہ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دوست بیٹھے ہیں یہ شامیانے کے نیچے بیٹھ کے میٹ باز ہی ناں قدیر تو کورک ہون دی ہے قدیر تو کورک ہون دی ہے یہ میٹ باز اٹھ کے جا بھی رہن آ بھی رہن یہ پینیاں بچیان جس لے لے نہیں بیٹھے نا یہ سکون نہ دیں ذکرِ قدا کردیاں بھی بیٹھیں کہ سونگیاں بیٹھے ہیں ذکرِ مصطفیٰ کردی رہی ہیں سونگیاں اور جاگو 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 اور رثمان اللہ جنت میں کون جائیں گے بڑا بلو بلو جوان جائیں گے جوانی اللہ تمہیں باپس عطا پر آنے اچھا بھیر میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ تو پینڈے میں رہتے ہیں نہیں ہاں داؤں میں اور اگر کسی کو باش روم آئے کوئی یہاں سے وہ جاتا ہے پینڈے داؤں کھیتایں چلا جندہ رفا حاجت واس 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 اب تو خیر آپ نے اپنے گھروں میں باش روم بنائے اور جنہوں نے نئی بنائے میں اپنی بات کو روک کے مزارش کروں گا اپنے گھروں میں باش روم کا انتظام ضرور کروں گا اب بیلا بڑا عجیب آگیا ہے رشتوں کا تکتوس خطب ہوگی ہے ماں بین بیٹی بہو کی پیچان غطبت اس نیٹ میں اس یوٹیوب میں ذہن پر بات کر کے رکھیں تو گھروں کے انتظام کریں تاکہ بچیاں باہر نہ جائیں شہروں کے اندر انتظام آگے ہیں گھروں میں ڈبلی و سی اور کموٹ لگے ہوئے ہیں اور پھر پتہ کیا لگتا ہے دو مہینے کے بعد ہماری گٹر لینڈ باندھو جائے گئے ہیں گٹر لینڈ باندھو جائے گئے ہیں سیوریس سسٹم اتنا ناکس بنایا ہے انہوں نے کہ وہ پانی گلی میں پھیلہ بھٹتا ہوتا ہے اگر جنت میں کوئی ایسا سسٹم ہو گیا آخر ہم نے خوابے کرنے ہیں وہاں پر اور خوابے بھی وہاں کے بڑے ٹیسٹی ہیں اور پھر ہمارا اگر یہ جو واش ہم استعمال کریں گے تو کٹر لینڈ باندھو گئی تو ہم بھگی کہاں سے بھونے کے وہ تو کہے گا میں تو خود بیشتی ہوں وہ کہے گا وہاں دنیا میں میں نے تمہارے بڑے کٹر لینڈ باندھو جائے تھے اب میں نے نہیں کرنے جیسے کھومی ناگ لابتا ہو ویسے میں ہی کہاں کیا کہاں ہوں اب میں نے یہ تمہارے بڑے کٹر ساپنا کرنے کیا تم اپنے گٹر کو ساپنا ہم تو رول گئے نا گٹر کیسے ساپنا کرے گا تو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ کیا بنے گا میرے آقا نے فرما تجھے کس نے کہا ہے تجھے واشوم آئے گا تو یار رسول اللہ جب ہم کھائیں گے تو جائے گا کہاں یہ سسٹم ہے نا یہ سسٹم ہے بندہ جب کھاتا ہے کھانے کے بعد اس کو رفاجت کرنی ہے اور میرے نبی سے نے فرمایا جلدی بنلا جب کھابا کرے گا اور کھانے کے بعد اس کے حازمے کا طریقہ دیکھیں فرمایا وہ ایک ڈکار لے گا کیا لے گا دکار لے گا اور آقا فرماتے ہیں اس ڈکار سے اس کی فراغ عزم ہو جائے آہااااا اچھا ہم تھو آپ کیسے رولے آپ جس طرق رولے گئے کہ دکار اگر کوئی بندہ مولی کھا کے لے لے اس کے ساتھ نہیں کھڑا جا دکار تو پاس بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا دکار میں سبر ہو آتی اب جنتی بندے نے کھا بے کر رہے ہیں اور کھا بے کر کے جگہ اپنی کار لیا تو سارا جنت کا محول خراب کر دے گا تو یا رسول اللہ یہ تو محول خراب ہو جائے گا ہم یوں کر کے پھر رہے ہو رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تو یا رسول اللہ بندہ کیا ہوگا فرمایا جنتی بندہ جب خوراک کھائے گا اور پھر ڈکار لے گا اور اسے اس کی خوراک حضب ہو جائے گی تو یا رسول اللہ ڈکار فرمایا اس کے ڈکار میں سے مشت، امبر، تستوری اور اوج سے زیادہ خوشب ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کوئی کرمہ آنے ہو پاگا آنے ہو کوئی سوچوں سے ہی ہم نے سارا دلی دنیا سے لگا لی گئے ساڑھے چھوٹکی سے دا جینی کر دا مرنوں اور خدا کی قصم موت کے بعد وہاں اس نے عالی انتظام ہمارے لیے کر کے رکھے ہیں اور صاحبوں یہاں اگر کسی کے گھر میں گارڈن بناؤ گارڈن وہ بڑا امیر کرین آدمی کلاتا ہے اے با اے با گارڈنی بھی اس میں یہ یہ لگا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ نے برمایا جنگتی بندے کے باغات کتنے بڑے ہوں جائے رکھے کی دیں یہ ہمارے شاجی ہیں نا پیر علیہ وآل شاہ صاحب جو ہیں اگر آپ ہم کے رکھے کی اے پہ حساب لگا ہے نا تو شاجی آپ کو بتا دیں گے کہ میرا رکھا اتنا ہے میرا رکھا اتنے مرکھے ہیں اور آپ کے علاقے کا کوئی امیر کریں یہ نہیں شخص ہو اس کے رکھے کی دیے پہ میش ہو سکتی ہے لبائی چھوڑائی اتنا مرکھا اور سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ میں جب پائنس سو سال لندن یہ نا اللہ فرمائے گا پرشتو جی مولا یہ لمبائی میں جتنا دور گھوڑے کو لے گیا ہے کتنا ہی عرض میں یہ سارا رکبہ میں اللہ اس کو عطا فرمائے دیتا ہوں گا پرشتے کینڈ کے مالکہ ایک بندے روح انہی جدا دے چھلی اللہ فرمائے گا ہاں پھر بھی ہو بندہ گئے گا مالکہ اور میں کیتا دیئے کہ اتنی بڑی جدا دنے مجھے دے دیئے اللہ فرمائے گا میرا بندہ زندگی میں ایک مرتبہ ایمان محبت اور چاہت کے ساتھ تو نے کہا تھا سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ فرمایا تمہیں سبحان اللہ کہا میں نے تیرے نام کا ایک بودہ جنت میں لگا دیا تھا تُو نے وہاں سبحان اللہ زمین پہ پڑھا تھا میں نے تیرے نام کا ایک بودہ لگا دیا اور بودہ تُو نے تیرے نام کا میں نے لگایا تھا اس بودے کی میں نے کیر کرنی یرو کی اس پر نگاہ رحمت ڈالتا رہا ڈالتا رہا یہ پودہ تناور درخت بنتا گیا اب اس کی شاکھیں اس کی ٹینیاں اتنی بھیک کہ پانچ سو سال گھوڑا یوں دوڑے پانچ سو سال گھوڑا یوں دوڑے تو یہ تیرے نام کا میں نے درخت بنایا تھا اس لیے اس درخت کے نیچے جتنا رکبہ ہے وہ سارا تیرا ہے کس لیے کہ تُو نے دنیا میں ایک مرتبہ محبت سے کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری نفع ملا نہیں ملا اگر ہم کئی سے میلے پھر سے لے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم پتہ نہیں کیا کیا وہاں جا کے دیکھتے ہیں یہی کچھ لگا ہوتا ہے یہ زندگی پڑی تھوڑی ہے اللہ اس کی رسول کی محبت میں گزار لو اپنے نبی کے ملاد منایا کرو اللہ نے جبریلی امین کو بھیجا جبریل جا تین جھنڈے لے کے جا ایک جھنڈہ مشرق میں لگا دے ایک مغرب میں لگا دے اور جاہاں سے بیت اللہ پہ جھنڈہ لگا دے اس وقت سے مالکہ جھنڈے لگا دے میرے محبوب دی آمد تبھیلا ہو جشن بنایا کرو اپنے آنکھ کے سبحان اللہ اور یقین جانو جہاں ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کی بزن سچتی ہے نا آپ یقین کرو وہ اللہ اور اس کی رسول کی رامتوں اور برکتوں کا نزول واقع ہوتا ہے اور وہ جگہ باغ جنت بن جاتی ہے اور اس جنت کے اندر بندہ جو مانتا ہے جنتی شخص جنت کے اندر جو مانگے گا اسی عطا ہو جائے گا جنتی بندے نے کہنا ہے اے کھانا ہے اچھا اس کو جا کے گیڑی والے کے پاسی نہیں جانا یہ ہمارے وارث صاحب کے باغات ہیں لوگ یہ امرود اتر آئے ہیں اپنے چلے گئے کہ سانوں امرود خواہ دے گا ہمیں جانا پڑے گا فون کرنا پڑے گا کوئی فون نہیں بندے نے وہاں تصور کیا خیال کیا وہ بھال اس کے پاس کہیں جانا ہے وہ چلا گیا کسی کو بنانا ہے وہ آ گیا جنتی کی ہر خواہش دوری ہوتی ہے اور تیرے میرے نبی صاحب نے برمایا ذکر اللہ کے حلق جنت کے باغ ہیں اور صحابی نے حرز کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ فرمایا جنت کے باغ تو یا رسول اللہ یہاں پر ہاں یہ ذکر اللہ کے حلق جنت کے باغ ہیں فرمایا صحابی جب تیرہ گزر ذاکری کے پاس سے ہو انہیں دیکھ کے چلا نہ جا ان کے پاس آگے بیٹھا گا انہوں کو ڈیوان انہوں نے کولا بن ان کے پاس آنا جنت میں آنا ہے اور یہاں آ کر فرمایا چوپنا رہے تو یا رسول اللہ میں کیا کروں فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کر جب تو ذکر کرے گا سمجھ تو نے جنت کے باغوں کے پھل کھا لی اسمہان اللہ اسمہان اللہ اور جنت کے باغوں کا پھل ہم بھی مل کر کھاتے ہیں اللہ 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 میں تو یاد کرو 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 اللہ ہے باڑیاں دے گل بناو دے گل بناو گر گر یارو رزق بجودا اللہ ہے باڑیاں دے گل بناو دے گل بناو اللہ ہے باڑیاں دے گل بناو بتاتے ہیں کسی جنگل میں نا کوئی درویشوں کی جماعت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ درویش بیٹھتے ہیں جنگل میں حق ہوں کیا کرتے ہوئے ہیں درویش نے پجا درویش یا سو درویش بیٹھے ہیں وہ ریاست کرتے ہیں اللہ اوپر کرتے بادشاہ نے انہوں نے کہہ رہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا فقیر لوگ نے درویش بندے نے اللہ اکر دینے پھر دومہ دینے ٹھیک ہے نا؟ سانو کی دینے نا؟ دومہ دینے دومہ آتھا یہ وہ جماعت دی جو جہاد پہ نہیں گئی نہ تبوک میں گئی نہ موتا میں گئی یہ وہ جماعت ہے کہ یہ جماعت بیٹھ کر اللہ سب کو مدینہ لے جائے آج بھی وہ اصحاف صوفہ کا چبوت رہا ہے جہاں حضرت بلال حبشی جہاں پہ حضرت سلمان فارسی جہاں پہ حضرت ابو حریرہ رضوان اللہ تعالیٰ جمعین تو یہ وہاں بڑھنے لیکن سونے آئے تو گالے ساڑھے جو کئی دوست جہاد میں ہم جاتے ہیں کئی ساتھی شہید ہو جاتے ہیں کئی جہاد میں زخمی ہو جاتے ہیں تو یا رسول اللہ جو ان کو دیتے ہیں آپ وہی برابر پہیسا ان کو دیتے ہیں ان عقیتہ کی نہیں یہ تو لڑنے نہیں گئے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہ بھئی یا اگلی اللہ علیہ اللہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے پر کوئی افتان ہے وہ بزرگ فرمانے لگے باہت شاہد انہوں میں دیکھو ہو رہا ہاں ایردہ سے ساٹھی روٹی نینے بند کی تھی ہے ایس چنگیں دروے کہاں دا ہے اس کو تو ہمیں ٹھوٹے پہ ہو سنہا پھر ہوں جی ہوں سام میں کوئی پروانی ہے وہ بند نہ کرے وہ مالک ہے وہ راہے کہہ وہ روٹی بند نہ کرے ہی نہیں کہا اب جو روٹی بند کی ہے تو وہ کیا ان کے متھے کے باتل چہرے افسردہ ہوئے ہیں مور کراگ ہوا انہیں کہا بہن واشا بڑے کوئی اکڑے لوگ دیکھتے ہیں کیمت رکھتے ہیں انہوں نے کہا گھلی کوئی نہیں اسی تیرے بارے فیندنے اسی بادشاہ نے پھوٹے دے رکھتے ہیں وہ روٹی بند نہ کرے یہ نہیں کہہ رہے اچھا یہ گھل کہہ چھڑی انہوں نے بادشاہ کہتا ہے یہ کہہ دی ہے ہاں وہ لڑا مشیر میں کی بیٹھا سی نا مشورے دیرنا لگا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت دو دن روٹی میں نا لبنی پھک ہے برنگے انہوں نے یہ اکڑی کوئی جائے گی انہیں کچھ دیگھ دیں دینی دے بھیر گیا سی دینی دیکھنا دین کمپیٹر کیسے دیگھ ہوتا نہیں کچھ عرصہ گزر گیا ان درویشوں کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا وہ پکھے مال گیا روٹی دیو پتہ کر آیا پتہ کرو بھئی انہوں نے کہا ہوتے آستانہ ہوں بادشاہ نے کیا وہ عظیب اگر ہم سلپ ہو گئے تو پیچھے کچھ ہو رہا جائیں گے انہیں چاہیے شکر پڑھیں کہ اللہ یہ لیوک ہے طبیب علاج کرتا ہے کہتا ہے گوانی ملکہ تو حکیم بلاؤ ہمساہ ملکوں سے حکیم آگئے انہوں نے علاج کیا بادشاہ کو رامی آئے بادشاہ تڑپ تڑپ کے مریا جا رہے مشیروں میں کوئی اچھا وزیر بھی ہوتا ہے بادشاہ کے حالت غراب کہتا ہے یار کنو انہوں نے کہا ہماری اسی مملکت میں وہ جنگل میں درویش نہیں رہتے تھے وہ جن کو ہم لندر پی جا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان سے زمکر والو بادشاہ نے کہا جاؤ بھئی اوہ انہوں نے بلا کے لیا بھکیرہ نوں انہوں نے درویش کہنے دا بھائے لڑ بادشاہ نوں ہے کسا نوں ہے انہوں نے کہا جی لڑ دے بادشاہ نوں ہے انہوں نے کہا بادشاہ نوں کو سمکرانہ ہی خود آ جاتا ہے تینوں لوڑے دو آ جاتے ہیں میرے ہی آنا کوئی آج اگر کسی کو فرائم مینسٹر یہ کانکڑی جو چند دن کا مہمان ہے اس کے بعد الیکشن امید ہے انشاءاللہ ہو جائیں گے اللہ کریں یا نبیت ٹھیک روکو آمین پھر کو آمین اللہ کریں الیکشن کرا دیں تو چند مہینے کے بعد کاکر صاحب ہمیشہ کیلئے وزیر آدم نہیں رہیں گے یہ جن کا نام لکھ لکھا جائے گا لگران وزیر آدم کسی دور میں چند مہینے کیلئے رات ہے اگر بندے کو یہ بھی بتا ہے چند مہینے کی وزارہ کے ادھمہ ہیں اگر یہ کسی مولوک صاحب کو کسی پیر صاحب کو پیغام دیتے ہیں کہ تم آجو میرے پاس یقین کرو پیرو رنو رات انہیں رازم فشک کرو انہیں ریڈی ہونا ہے جبا پہنے تیاری کر کے لاشو پچھ ہوکے لاشو پچھ ہوکے تو انہیں جانا ہوتے ہیں کس لیے کہ مجھے وزیر آدم صاحب نے کس لیے کہ اس کے سینے میں اس کے رسول ہے کہتا ہے میں اس کے رسول کا سودا 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 اکبال کہتا تھا ہے فرواد دونوں کا کہ کام کسی ایک ہی فضا میں مگر کنگس کا چہہاں اور شاہی کا چہہاں اور یہ تجاندہ ہے جن بھی اڑتا ہے شخص کو کو آکھتا بندہ گیا اس نے کہا جی وہ نہیں آرہا جی اپنا بیٹھا ہے وہ یہ بہت شادی نہیں بندہ بہت شاہی نے کہا بندے دے پتر بنو پہلے دوسری پتواس کی تھی ہے ٹوڑے مشورہ نے میں نے یہ دن وقت دے میرے مون پر لنگر بند کر دو تو میں نے لنگر پانی بند کر دیا ان کو کچھ نہیں ہوا برباد میں ہو گئے ہوں کمینوں مجھے پھر کندے مشورے دے رہے ہو انہیں کہیے اہل اللہ اگر روڑ گئے تو کیا بنے گا اس نے کہا تم نے رسول اللہ کی بات نہیں سنی اتاکو فراست المومن فا انہو ینظرو بے نوری لا سبحان اللہ تم نے رسول اللہ کا فرمانی سنا بتاتے ہیں کہ بادشاہ کو چار پئی پہ اٹھایا گیا لے گئے وہاں پر جب وہاں گئے نا تو اس کو کہا یہ دیکھو بادشاہ آگیا اس کو دم کر دے جائے بزرگوں کو تھوک مار دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے اس بزرگوں نے برمایا بادشاہ باسوں میری میں دم کرانگا تو ٹھیک ہو جائے پکی بات ہے تو ٹھیک ہو جائے میں نے چھوک کر نہیں ہوں تو نے ٹھیک ہو جانا مر بری خرط ہے اور دھورنا ان اٹھائیا ببا پوچھا سبحان اللہ پھر جائے میں مغربتہ وضو کر کے بیٹھے پوچھا بولے سبحان اللہ اور پھر بولے سبحان اللہ اور جا کے بولے سبحان اللہ اور جا کے بولے سبحان اللہ با وضو راگا با وضو راگا تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایت جو بابوزو رہتا ہے اللہ اس کی رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے نہیں ہوا نہیں میرے درست آئے 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 گھر گھونوں آئے 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 کل میں نے کینیڈا سے نا ایک دوست نے میسیج آلے ایک میں نے کہتا ہے بابا جی آپ رتیان کیا آپ کو پروگرام آن لین چلدہ ہوتا ہے تو آپ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے بھی بیٹھ جاتا تو اس کو کہہ رہے یوں ہو جاتا تو کہتے ہیں آپ ذرا خیال کیا کروں میں ہے کہ یا میں نے کہا سوچے نہیں تو اسی بیٹھے بیٹھے ہو میرے سامنے جو کلاس ہوتی ہیں میں اپنی کلاس میں اسی طرح ڈیوٹی دیتا ہوں با 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 اس کا آدھ کا کام سبحان اللہ یہ میری ڈیوٹی ہے پچھیں بلے سبحان اللہ جاتیں بلے سبحان اللہ چار بھئی پہ اٹھاؤ بھی مجھے وہ وہاں پہنچ گیا اس نے کہا دم کر دیں انہیں چھو کر دیں انہیں کہا میں گنزوں میں میں نہیں کرنی چھو کریں گا تو ٹھیک ہو جائے گا میں دم کریں گا تجھے آرام آ جانا ہے بگر میری شرط ہے کہ بول شرط کیا ہے اس نے کہا لکھ کے دے کہ جب ٹھیک ہو جائے گا اس ملک کا باشاہ تو نہیں ہوگا میں ہوگا بہت تجھے شرط قبول ہے باشا بری حالت تڑک تڑک کے بورا حال اس نے کہا لیں مجھے شرط قبول ہے اس نے کہا بھئی کانک کنمگاؤ تیریل لکھو ایک ایمیڈی کو لکھا دیا اس نے کہا یہ جتنے تیرے وزیر ہے نا اچھے یا بھوے جتنے کنٹوٹے وزیر جو تجھے گندے مجھورے دیتے ہیں سینزروہ سوٹی سب کے سین ہوگئے انہیں ٹھوٹا لائے تھے ٹھوٹا لائے گئے انہیں کہے وہ درویش کہتا ہے درویش آج نے بڑا اس نے بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بڑا بلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھ سے پھوک نہیں اس نے پھوک مار کے بادشاہ کے پیٹ پہ اس نے ایسے ہاتھ پھیرا جیسے ہی پھیرنا تھا وہ گندی ہوا جو اندر رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ دسٹرب تھا وہ ہوا خارج ہو گئی اور بادشاہ بلکل ٹھیک ہو گیا اس کے بیٹھ گیا میں سے ٹھیک ہو گیا وہ درویش اب اس کو دیکھ رہے کھڑے ہو گئے اس نے کہا بادشاہ کھنا کہ اندر میں ٹھیک ہو گئے انہیں کہا بادشاہ کہ جی ایگریمنٹ یاد ہے یہ تو انہیں معاہدہ کیا ہے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں بادشاہ نہیں بادشاہ تو ہو گا ایگریمنٹ یاد ہے اس نے کہا یاد ہے اس نے کہا بادشاہ اس ملک کا کون ہے اس نے کہا آپ بادشاہ ہو میں بادشاہ نہیں ہوا آپ کی اجازت ہوگی تو میں آپ کے مملکت میں رہنے کو تیار ہوں اور اگر آپ اجازت نہ دو میں آپ کا ملک چھوڑنے کو تیار ہوں جب بادشاہ نے یہ کہا وہ بزرگ آگے بڑھے اور اس نے آگے ایگریمنٹ کو کاغت کو پھاڑا اور پھاڑ کر پھینڈ دیا کہا بادشاہ جس ملک کی بادشاہی کی قیمت گندی ہواہ و فقیر اس پہ تھوکنا گوارا نہیں کری کام ہم جو جہاں بتاتے ہیں کہ ہماری تھوک بھی قیمتی ہے ہماری ہماری تھوک بھی قیمتی ہے ارے دیوانو تیرے میرے نبی سم نے فرمایا مومن کی مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہے ارے کیسے طرح ایسے آباد جب بندہ پانی پیتا ہے چاہ پیتا ہے کھاتا ہے جب اس کے ہونٹ لگتے ہیں اس کے جراسیم لواب کے جراسیم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور فرمایا مومن کے جھوٹے ہیں میں شفاہ ہے اس لیے کہ اس کی لواب کے اندر جو جراسیم ہیں جب مومن اللہ اللہ کرتا ہے وہ جراسیم بھی ساتھ کرتے ہیں اللہ 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 وہ جب اس میں شامل ہوتے ہیں مریض جب اس پانی کو پیتا ہے اس کی برکت سے رب کریم مریض کو شفاہ کا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سمکو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیالت بلو سبحان اللہ انہوں نے کہا اپنی بادشاہی کو سنبھالو ہمیں تیری بادشاہی کی کوئی ضرورت نہیں تو تو کہتا تھا کہ لنگر کی بورییں ہم دیتے ہیں ہمارے لنگر پہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ہم تو مارے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے ہیں ہم تو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تو اس نے پڑھا ہوگا پھر تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں آکا جی تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں پھر ہمیں کیا کمی رہے گی اگر بھری ہے تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں بھری ہے بھری ہے بھری رہے گی تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں نبی کو اپنا خدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ مانو ہے ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے ہے ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے ایمان کا ہے عقیدہ خوشبخت ہیں جو حضور کے لنگر پکاتے ہیں خدا ہی کسمیں خوشبخت ہیں جو حضور نبی کے نام کے چراثان کرنے ہیں اوہ خدا ہی کسمیں خوشبخت ہے جو مصطفیہ کا ذکر ہے کرتا ہے یہ ہے سبحانہ جو حضور کے نام کے دیب جلاتا ہے نا اللہ اس کی چھو میں اثر ویدہ کر دیتا ہے اللہ اس کی لواب میں اثر ویدہ کر دیتا ہے اللہ اس کی دعا میں اثر ویدہ کر دیتا ہے اللہ اس کی نگاہ میں اثر ویدہ کر دیتا ہے سبحان اللہ ایسے نہیں شاعر کہتا سبحان اللہ وہ کہتا ہے کہ تم سونے دیاں محفنہ سجائے سبحان اللہ آپ محفن مصطفیٰ سجایا کریں گھر میں رونا کاتی ہے گھر باغے جنت بن جاتا ہے باغے جنت بن جاتا ہے جنت میں جاگو اثر نہیں کرتا جنت میں ٹونا اثر نہیں کرتا جنت میں کالا علم اثر نہیں کرے گا جنت میں زبلی علم والی نامراد ہوں گے ہی نہیں وہ جنت سے دور ہوں گے اور خدا کی قسم جب محفل ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سجائی جاتی ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے وہ جادو والا دور سے چھو چھو بھی کرتا رہے اس کی چھو کا حصہ نہیں پڑتا اس لئے کہ وہ جگہ باغے جنت بن ہی ہوتی ہے اس لئے شاعر کہتا ہے صدا ملاد ملاو کملی والدہ اور علمل سہرہ دے دل بھردہ سارے دل بھردہ سارے نبیان دے دل بھردہ سارے دل بھردہ اور علمل سہرہ اور علمل سہرہ اور علمل سہرہ اور کملی بھردہ 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 کمری والا بیڑے آیا حلقہ بیٹ بچھاؤ سدا قلعہ بناؤ کمری والی دا سدا قلعہ بناؤ کمری والی دا رل مل سیرا کمری والی دا کمری والی دا سمحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے احیدری شاہر کیا کہتا ہے کمری کالیے شام میرا لیے دو جگ سونے دے دردہ سوالیے سوڑ دی میں پھل سجا سوڑ دی میں پھل سجا سالمی کی دینے رگ لگ جاڑ گے رگ لگ جاڑ گے رنگ 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 سوڑ دی مگل سجا تیب کیتنو رنگ لگ جاڈگے سوڑ دی مگل سجا تیمہ کی دنوں رنگ لنگ جا رہے سکر محمد کار تو بندیا سکر محمد کار تو بندیا اپنی چھولی کار تو بندیا اپنی چھولی کار تو بندیا اپنی چھولی کار تو بندیا سکر محمد کار تو بندیا سکر محمد کار تو بندیا سکر محمد کار تو بندیا محمد کار تو بندیا بندی رک Representو بندیا موسیقی 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 مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے محفلے سجاتے ہوئے کوئی یقین جانو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو جو سنگی اپنے گھر میں محفلے ملاد کی بزم سجاتا ہے آج کچھ کل کچھ بھاگ سوال لے ہو گیا یقین جانتا ہے اور آپ سے ایک اور بات بتاؤں اگر کبھی کوئی سنگی میں نے یہ بھی دیکھا ہے سنگی کے علاج جو پہلے کچھ بھی نہیں تھے کچھے ڈھارے برے ہال اس نے چھوٹی سی محفل کی ہے انہوں بھاگ لگیا پھر وٹی محفل وٹی محفل رنگ لگتے گئے اور پھر کسی جگہ تھی آکے نہ تو وہ کھڑا ہو گیا انہیں کہے کہ وہ میں نہیں محفل کرانے جناب تھی ایس سال ہاتھ بڑا تن کے میں نہیں محفل کرا سا جیسے ہی سال اس نے ناغا مارا ہے نا یقین جانو وہ فال ڈاؤن کا شکاہ دیا وہ دی ریورس گیر لگیا اور یقین جانو اس کے بعد وہ بندہ میرا تاکم کرتا پوچھے پوچھ کے آج کتے بابا کل کتے میرے پچھے آکے ترلے مار مار گنا خدا دا واسطہ ہی سان محفل دیتا ہے کیوں کہ جو محفل ہوتی ہے اس محفل کی برکات کے ساتھ پورا سال گھر میں رامتیں چھم چھم کر کے برستی ہے آنے والی مصیبت ٹلیا کی رب و کریم رزق میں برکتیں اور غصرتیں آدھا فرماتا ہے اور دیکھو یہ جو برمین ہے کہ وہ جگہ باب جنت بن دی ہے کسی لیے بن جاتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے آنا جلیس و من ذاکرانی میں ذاکر کا خود ہم نشین ہوتا ہوں جہاں میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے وہ مجھ کو میرے نام کے ساتھ یاد کرتا ہے میں اسے اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں آنا جلیس و من ذاکرانی تو جہاں خدا ہے وہیں تو مصطفیٰ تو خوش وقت ہو ایسی محفل جہاں بھی سجدی ہے جہاں بھی سجدی ہے جہاں ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ اور خود خدا وہیں وہیں مصطفیٰ سبحان اللہ تو وہاں برکتیں ہونا ہو رہتیں ہونا ہو پورا سال انہتیں لٹو پورا سال برکتیں لٹو اور خدا بھی قضمیں دونوں ہتہ نہ نٹو تو سی لوٹن لوٹن تھاک جاؤ رانستانی مقدیاں سبحان اللہ یہ خوش وقت ہیں ہر سال اپنے نبی کا ملاد من آتے ہیں اور آپ بڑے خوش وقت ہیں جو اپنے بستروں کو چھوڑ کے ارام کو چھوڑ کے خرچ کر کے آپ محفل میں آتے ہیں بڑی دفعہ میں نے دیکھا ہے آپ یقین کرو میں آرہا ہوں گاڑی میں تو سنگی جو اینا موٹر سیکلوں پہ شدید سردی کے دنوں میں وہ جا رہے ہیں محفل پاک میں کئی دفعہ ایسا ایک پر واقعہ میں نکلا ہوں آن سے یک جمعہ غیر ہوتا ہے دوستوں کا رکشے پہ آ رہے ہیں موٹر سیکلوں پہ آ رہے ہیں یا آج پہ کافی دوست موٹر سیکلوں پہ رکشوں پہ آئے بیٹھوں کیا لالچ ہے انہیں تو کوئی لالچ نہیں کہ جی صرف لنگر یا روٹی روز نہیں کھاتے کیا آپ صرف تھوڑی ایک پلیٹ چاول لنگر کے لیے آئے ہیں اتنا پٹول خرش کی آئے ہم نے وقت نہیں کالا ہے ہم نے اپنی قبریت نہیں دیکھی صحت نہیں دیکھی ہم آئے ہیں ہم نے کہا وہاں ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰہ ہوتا ہے خوش وقت ہو اللہ کی عزت کی قسم یہ تمہارا عمل بتاتا ہے تمہارے سینوں میں عشقِ خدا بھی ہے عشقِ مصطفیٰہ بھی ہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی یقین جانو شاعر کہتا ہے آقا کے چانے والے جنت میں جائیں گے آقا کے چانے والے جنت میں جائیں گے کیسے بلا میں بتاتا ہوں آقا کے چانے والے جنت میں جائیں گے یہ تمہارے اندر کا عشق ہے یقین جانتا کوئی تو کند اٹھا کوئے کوجی کوئے فلانا ڈھوکانا یہ وہ نہیں اگر کوئی کند اٹھا بھی ہوئے گا پہلے ہوئے گا مگر جب یہاں آتے ہیں ہم قوم اللہ عشق جلیس و ہم فرمایا زاخرین کی جماعت ایسی جماعت ہے ان کے پاہ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا بدبخت ہوگا پہلے ہوگا جب ان کے ساتھ آکے بیٹھ جائے میں اس کی بدبختی نہیں دیکھتا تو کیا دیکھوں میں اپنے بندوں کو دیکھتا ہوں اس کی وجہ سے اس کی بدبختی کو خوشبختی کی مورد لگا کے داخل جنت کر دیکھتا ایسی محفلوں میں تیار ہو گیا کرو سرکج کیا کرو وضو کر کیا کرو خوشبو لگا گیا کرو کسی لیے کہ وہاں پہ ہماری محفل ہونی ہے اور محفل میں سرکار کا آنا ہونا ہے تو وہاں ہم نے اپنے سرکار سے ملکات کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہم نے جو پڑھا جو سننا اللہ اسے قبولیت کا درجہ دیکھو آمین اللہ تعالیٰ محفل ملاج قبول کرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ ہمارے دوست وارث صاحب کے والد کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑا رحم اللہ تعالیٰ